مسجد ابراہیمی محلہ کسرول مردباد میں خطبات سیرت کا پیروگرام 18 ستمبر کی رات کو بھی جاری رہا خطبات سیرت کے دس روزہ پیروگرام کے چھٹے روز دو ربیل اول شریف مطابق 18 ستمبر 2023 کو بعد نماز عشاء خطیب شیری بیان حضرت اللامہ مولانا مفتقاری سید محمد افان منصور پوری صدر المدرسین جامعہ اسلامی عربیہ جامعہ مسجد امروحہ نے اخلاق کریمانے کے موضوع پر مفصل خطاب فرمایا موصوف نے تفصیل کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں مسلیانے مسجد کو بتایا اور آپ کے صبر و تحمل اعلیٰ اخلاق کے متعدد واقعات بیان فرمائے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جس سے بڑوں اور مدرگوں کو بھی نشانہ بنایا جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سختی کو جھیرہ برداشت فرمایا زید ابن سانہ کو کچھ نہیں کہا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ٹوکا کہ عمر یہ تم کیا کہہ رہے ہوئے ہمیں تمہاری یہ بولی ہے اور تمہاری یہ زبان اچھی نہیں لگی تمہارا حق تو یہ تھا کہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت اکہ کوئی حق میں تو عدا کر دی تھی اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ زید اگر تمہارا کو طالبہ ہے تو تقالہ کرنے کا کوئی طریقہ اور صریقہ بھی تو ہوتا ہے کوئی صریقہ اختیار کرو یہ کمسا طریقہ ہے مانگے آپ نے فرمایا کہ عمر تمہاری ذمہ دانی یہ تھی تم اس انداز میں پیش آتے تم میری تربیت میں رہتے ہو تم نے جو زبان استعمال کی ہے جو رویہ اور مرتاو تم نے اختیار کیا ہے یہ ہمیں بالکل مسئل نہیں ہے آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا ظرف اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عدا فرمایا ہو آپ بادشاہ ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی سلطان ہے اہل ایمان کے دلوں پر آپ کی حکومت ہے نظام حکومت آپ کے اشاروں پر چل رہا ہے اور آپ نے اپنے عاشقوں اور پرستاروں کے پیچھ میں آپ ہے وہاں آپ کے ساتھ ایسی جرت و جسارت و حمد کی جا رہی ہے آج دنیا کی جو صورتحال ہے اس صورتحال کو پیش نظر رکھ کر اگر ہم سوچیں کہ اس طرح کا معاملہ کسی ادنا سے ادنا دنیاوی اہددار کے ساتھ اگر پیش آئے تو اس کا انجام کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیے آخر میں حضرت مولانا مفتی سید محمد افان منصور پری نے دعا فرمائی اور حاضرین نے آمین آمین کی صدایں بلند کی آپ کے در کا فکاری بھی اگر محروم ہوگا تو کس طرح کا سوال کرنے والے کی آرز امید اور آرز میں پوری ہوگی حقام الاقرامین تو آپ بھی ہیں بادشاہوں کے بادشاہ تو آپ بھی ہیں اللہ ہم تو یہ یقین رہتے ہیں کہ آپ کے در کا سوالی محروم نہیں جاسکے یہ آنکھ اٹھے نہیں ہے بلکہ اٹھوائیں گے آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہمارے قدم آپ کے اس گھر کی طرف نہ آتے آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم کی شروع پر پر مجلس کا حصہ نمت باتے آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم آپ کے در پر دستے سوال دراز کیے کوئے نہ ہوتے اللہ جب آپ نے اپنی توفیق سے اس منزل تک ہمیں پہنچا دی ہے تو کامیابی ایک قدم دور رہ گئی ہے اس سے بھی ہمیں ہم قرار فرما دیجئے اے اللہ ہماری سداوں کو رائدہ نہ فرمائی ہے زائدہ نہ فرمائی ہے قبولیت کی مہر لگائی ہے اے اللہ ہم سن کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائی ہے اے کریم آقا اس مجلس میں نوجود تمام بندوں اور عورتوں کی دلی مرادوں اور جائز تمناؤں سے آقاقفوں کا خبر ہیں کون کس طرح کی بلجھن کا شکار ہے کس کی زندری میں کس طرح کے مسائل ہیں کوئی کاروباری پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے کوئی خان کی بلجھنوں کے اندر گھرا ہوا ہے کوئی منچو کی نافرمانیوں کے مسائل سے جوج رہا ہے کسی کی عصت پر حرف آ رہا ہے اے اللہ کتنے مسائل ہیں کون لوگ کن مسئلوں سے مبتنا ہے آپ سے میں تنبوی نہیں ہے اے اللہ اس مجلس کی مرکت سے سب کی ہر طرح کی بریشانیوں کو دور فرمائی ہے وعدے ہو کہ گزشتہ تیرہ ستمبر دوہزار تئیسے نبی آخر الزمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے مختلف گوشوں سے عوام و خواست کو آگاہ کرانے کے غرص سے سیرت کمیٹی مسجد ابراہیمی کے زیرے تمام خدبات سیرت کا یہ دس روزہ پیروگرام پوری آبو تاب کے ساتھ جاری ہے جو کہ چھے ربیل اول شریف مطابق بائیس ستمبر دوہزار تئیس کو بروز جمعہ مکمل ہو جائے گا آخری روز حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان منصور پوری نائب امیر الہند و استاذ حدیث و فقہ دار العلوم دیوبند کا خطبہ ہوگا سیرت کمیٹی مسجد ابراہیمی کے سیکریٹری اور مسجد ابراہیمی کے متولی الحاج محمد نصیم صدیقی نے بتایا کہ بیس ستمبر بروز بودھ حضرت مولانا سید اشد رشیدی صدر جمعیت علامہ اتر پردیش و محتمیم جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مردباد اتباع سنت اور ہمارا کردار کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے مسجد ابراہیمی میں نماز عشاء کا وقت آٹھ بچ کر پندرہ منٹ ہے خطبہ سیرت کا آغاز ٹھیک آٹھ بچ کر پیتالیس منٹ پر کیا جاتا ہے اور نو بچ کر پیتالیس منٹ کے آس پاس خطبہ مکمل ہو جاتا ہے اٹھارہ ستمبر کے پروگرام میں حضرت مولانا قاری ابراہیم پیش امام جامعہ مزدد مردباد القریش پبلک جونئر ہائی سکول کے منیجر اور جمعیت علامہ شہر مردباد کے نائب صدر محمد رزوان قریشی نائب خازن و مدرسہ روضت القرآن کے نازم حضرت مولانا قاری نفیس الرحمان مردبادی مدرسہ رحمانیہ پیر غیب سے مفتی جلال الدین قاسمی زمرد حسین محبوب حسین محمد انور قاری محمد امار صدیقی محمد بشار صدیقی عظمت پرویس صدیقی حضرت مولانا مفتی عبدالحق رسول پوری محمد امان محمد شانب وغیرہ سمید بڑی تعداد میں نمازی موجود رہے حتیٰ کہ مزدد کی بالائی منزل پر بھی کافی تعداد میں لوگ موجود رہے موسیقی